ہی دوستو ویلکم ٹو مائی چینل جس کا نام ہے ریال ٹیک دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی ماتیویشنل اور بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لائف کے پانچ رولز کے بارے میں اگر وہ رولز آپ فالو کریں گے تو اس لائف میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ امیر بن سکتے ہیں وہ رولز گیا ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بولوں کا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ذرا بھی سکپ مت کرئے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی لائف کو چینج کرتے تو سب سے پہلے ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ لائف میں سکسس لیں ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ لائف میں امیر بنیں تو اس کے لئے امیر بننے کے لئے لائف میں کیا کرنا پڑتا ہے اس ویڈیو کے ساتھ بننے رہیے پانچ چیزیں جو ہیں پانچ رولز جو ہیں لائف کے جو امبانی نے فالو کیا تھے ان رولز کو فالو کرنا ہے وہ پانچ رولز کیا ہیں وہ آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا تب آپ ہنڈر پرسن سکسسفل لائف میں ہو جاؤ گے اور آپ لائف میں گریب نہیں رہو گے تو سب سے پہلا جو رول ہاتا ہے لائف کا وہ ہے ہارڈ ورکنگ کوئی بھی انسان جو ہارڈ ورک نہیں کرتا وہ کبھی بھی سکسسفل نہیں ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جس کام میں وہ فوکسننگ کرے گا وہ کام کبھی بھی سکسسفل نہیں ہوگا تو اس لئے انسان چاہے وہ سٹیڈیز میں ہو چاہے وہ بیزنس میں ہو اس کو ہارڈ ورک کرنا چاہیے کیونکہ ہارڈ ورکی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سکسسفل بناتی ہے تو جب انسان سکسسفل بنے گا وہ رچ ضرور بنے گا تو سب سے پہلے جو لائف میں رول کو فالو کرنا چاہیے وہ ہے ہارڈ ورک ہارڈ ورک کے بعد جب آپ ہارڈ ورک کریں گے آپ کی جواب لگ جائے گی آپ کا بیزنس بڑے گا اس کے بعد دوسرا رول جو لائف کا ہے وہ ہے سیونگز جو انسان سیونگز نہیں کرتا ہے وہ کبھی بھی زنگی سے خوش نہیں رہتا کیونکہ اس کی فیملیز میں ہمیشہ پرابلمز رہتی ہیں اس کی لائف میں ہمیشہ پرابلمز رہتی ہیں تو لائف کا دوسرا رول جو ہے وہ ہے سیونگز انسان کو ہمیشہ سیونگز کرنی چاہیے کیونکہ سیونگز یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رج بناتی ہے ہمیشہ ہیبٹ بنا لو اپنی سیلری سے اپنے بیزنس کا جو پیسہ آتا ہے اس سے منتلی یا اینوالی آپ کو کتنی سیونگز کرنی ہے کیونکہ یہ سیونگز آپ کو ہمیشہ امرجنسی ٹائم میں پروٹکٹ کریں گی تھوڑ والا جو رول ہے یہ انویسٹمنٹ کا ہے جب آپ سیونگز کر لیتے ہیں جاہے منتلی سیونگز آپ نے کی چاہے منتلی سیونگز آپ نے کی آپ سکسسپل ہو سکتے ہیں تو انویسٹمنٹ جو آپشنز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے بینک آتا ہے گولڈ آتا ہے یا ریال اسٹیٹ آتا ہے جیسے پروپرٹیز بگیر آتی ہیں ان میں آپ نورملی دور ان کو انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کو رچ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا فورتھ والا جو رول ہے وہ ہے کریٹ ایسٹس جو سیونگز آپ نے کی جن کو آپ نے انویسٹ کیا ہے ان انویسٹمنٹ سے جب آپ کو پروفٹ آئے گا اگر آپ نے بینک میں فائل ایک رکھا ہے اس کا جو پروفٹ آپ کو آیا دو سال بار تین سال بار اس سے ایک اور ایسٹ خریدنا ہے مینس اس کو اور کام میں لگانا ہے تو آپ کا جو ویلتھ ہے وہ بڑھتا جائے گا ففتہ رول جو لائف کا ہے it's about health جو ہیلتھ جس انسان کی ٹھیٹ ہوتی ہے وہ انسان ویلتھی بھی کہلاتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ہیلتھ نہیں ہے آپ کتنے بھی رچ ہو تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کی health جو ہے یہ اچھی ہونے چاہیے کیونکہ کسی نے کہا ہے health is wealth تو سب سے پہلے health پر spend کیجئے savings کیجئے اور اس کے بعد investment کیجئے اور اس کے بعد assets create کیجئے I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا next ویڈیو میں ملیں گے next topic کے ساتھ ویڈیو کو like کریں اس channel کو ضرور subscribe کر دیں کیونکہ ایسے ہی